اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ العزیز سکتہ اور وقف کرنے کے بارے میں پڑھیں گے پہلے سکتہ کے بارے میں سکتہ کا مطلب ہے خاموش ہونا یا رکنا کلمہ کے آخری حرف پر بغیر سانس توڑے تھوڑی دیر کے لئے ٹھہرنا اس میں قاری کی نیت وقف کرنے کی نہیں ہوتی تلاوت جاری رکھنے کی نیت ہوتی ہے مثلا سورہ القیامہ 27 میں ہے وَقِيلَ مَنْ رَوْقِ من پر ہم نے سکتہ کیا ہے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے صرف آواز کو تھوڑی دیر کے لئے روکنا ہے وَقِيلَ مَنْ رَاقِ سورہ المطففین میں کَلَّا بَلْ بَلْ پر سکتہ کیا جاتا ہے کَلَّا بَلْ رَوْنَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کَلَّا بَلْ رَوْنَ اتنا ٹائم ہونا چاہیے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگانا وقف کی طرح کا ٹائم نہیں ہوتا کَلَّا بَلْ رَوْنَ اب ہم وقف کی طرف آتے ہیں وقف کا مطلب ہے رکنا یا ٹھہرنا قرآن کے کسی لفظ کے آخر میں آواز کو منقطع کرنا اس میں بھی تلاوت کو جاری رکھا جاتا ہے لیکن آواز اور سانس دونوں کو منقطع کرنا وقف ہے کئی دفعہ وقف کیا جاتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے جیسا کہ سانس ٹوٹنا چھینک آنا خانسی آنا اس طرح رکنا جائز ہے خوامانی مکمل ہوئے ہوں یا نہ مجبوری کی حالت گزر جانے کے بعد قاری اسی لفظ سے شروع کرتا ہے جہاں وہ رکا تھا تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر کوئی استاد طالب علم سے کوئی سوال کرنے کے لئے اسے روکے یا اسے کچھ سکھانا مقصود ہو تو اسے امتحانی وقف کہا جاتا ہے اس میں بھی قاری جہاں رکا ہے اس کے بعد والے لفظ سے ابتدا کر سکتا ہے لیکن اگر وقف اختیاری ہو ایسا وقف جو کاری اپنی مرضی سے بغیر کسی بیرونی وجہ کے کرتا ہے تو اس کی پھر آگے سے اقسام ہے پہلے ہم کیفیت کے اعتبار سے وقف کی اقسام پڑھیں گے کہ وقف کرنے کا کیا طریقہ ہے پھر ہم محل یعنی جگہ کے اعتبار سے وقف کی اقسام پڑھیں گے کہ وقف کہاں کرنا چاہیے پہلے کیفیت کے اعتبار سے کہ وقف کس طرح کیا جاتا ہے اس کی پانچ اقسام ہیں نمبر ایک وقف بالسکون نمبر دو وقف بالاسکان نمبر تین وقف بالابدال نمبر چار وقف بالروم نمبر پانچ وقف بالشمام سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں وقف بالسکون اس کا مطلب ہے کلمہ کا آخری حرف اگر پہلے سے ساکن ہو تو وہاں سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا جیسے علم نشرح نشرح میں حا ساکن ہے تو یہاں ہمیں کچھ نہیں کرنا بس رکنا ہے اس میں حرف مدہ بھی شامل ہیں یعنی مد اصلی پر اگر وقف کیا جائے تو مد اصلی کا مطلب ہے علف سکون سے پہلے زبر واؤ سکون سے پہلے پیش یا سکون سے پہلے زیر اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم مد اصلی پر وقف کریں گے تو مد اصلی ہی ادا ہوگی دوسری قسم وقف بالسکان جس لفظ پر وقف کرنا ہو اس کے آخری متحرک حرف کو ساکن کر کے وہاں سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا مثلا الحمدللہ رب العالمین وقف کریں گے تو نون پر جزم لگا کر نون کو ساکن کر کے اس پر وقف کریں گے حرکات سلاسہ میں سے کوئی بھی حرکت ہو یا دو زیر اور دو پیش ہوں یعنی پیش تنوین اور زیر تنوین تو ان صورتوں میں وقف بالسکان کیا جائے گا یہ حرف اگر شد والا ہو تو شد ادا ہوگی اگر گنہ والا حرف ہو تو گنہ کیا جائے گا اگر کلکلہ والا حرف ہو تو کلکلہ بھی کیا جائے گا مثلا یہاں ہم نے گنہ کیا ہے یہاں شد ادا کی ہے قوف پر کلکلہ کریں گے اگلا اصول ہے وقف بالابدال ابدال کا مطلب ہے بدلنا کلمہ کے آخری حرف پر دو زبر ہوں یعنی زبر تنوین ہو تو اس کو ایک علف سے بدل کر وقف کریں گے جیسا کہ ما ان اسے ہم پڑھیں گے ما آ آ آ ایک علف کے برابر یعنی دو حرکات کے برابر آواز کو لمبا کیا جائے گا یہ صرف دو زبر پر ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ گولتا پر بھی ہوتا ہے گولتا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا کوئی بھی تنوین ہو خواہ زبر تنوین ہی کیوں نہ ہو اسے ہائے ساکنہ میں بدلہ جائے گا مثلا جنتن ہو یا جنتن ہو یا جنتن ہو یا کوئی بھی حرکت ہو اسے جننہ اس طرح پڑھیں گے نمبر چار وقف پر روم کلمہ کی آخری حرف کی حرکت کو آہستہ آواز میں پڑھنا کہ قریب والا ہی سن سکے یہ زیر اور پیش دونوں پر ہوتا ہے اس میں مکمل حرکت کی بجائے حرکت کا صرف ایک تہائی حصہ ادا کیا جاتا ہے نمبر پانچ وقف بالشمام کلمہ کی آخری حرف کو ساکن کر کے ہونٹوں سے بمہ کی طرف اشارہ کرنا وقف بالشمام ہے یہ صرف پیش پر ہوتا ہے اور یہ آواز کے بغیر کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں صرف اشارہ کرنا ہوتا ہے جس طرح پیش پر ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے صرف یہ اس گلائی کا اشارہ ہے وقف کی آخری دو اقسام ان کے لیے ہیں جو تجوید کو باریکی سے سمجھنا چاہتے ہیں جو نئے سیکھنے والے ہیں ان کے لیے پہلی تین اقسام سیکھنا ہی کافی ہے پہلی تین اقسام کو میں ایک مرتبہ پھر شاٹ کر کے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اگر لفظ کا آخری حرف پہلے سے ساکن ہے تو اس پر وقف کرنا وقف بالسکون ہے اگر ساکن نہیں ہے تو اس کو ساکن کر کے ٹھہرنا وقف بالاسکان ہے کوئی بھی حرکت ہو یا پیش تنوین اور زیر تنوین کی صورت میں اور وقف بالابدال دو زبر کو ایک علف میں اور گولتا کو ہائے ساکنہ میں بدلنا ہے وقف کے بارے میں ایک دو اہم پوائنٹ وقف آیت کے درمیان یا آخر میں ہو سکتا ہے لیکن یہ کبھی بھی لفظ کے درمیان نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ایسے دو الفاظ کے درمیان ہو سکتا ہے جو جوڑ کر لکھے گئے ہوں موسیقی